بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزرنا چلے اپنی ویڈیو سارٹ کرتے ہیں آؤٹکنگ نیبل چیف ایڈمرل زفر محمود عباسی صاحب نے اپنی آخری تقریر جو کہ انہوں نے اکتوبر چھے کو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ پی تری سی اورین کو ہتم کر رہی ہے اور وہ دس ایسے نئے کمرشل جیٹ جہاز لے رہی ہے جو کہ آلٹی میٹلی پاکستان نیوی کے لیے ایم پی اے یعنی کہ میری ٹائم پٹرول ائرکرافت کا کام کریں گے فرق کیا تھا دونوں میں جو پی تری سی اورین ہیں وہ تربو پروپ ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کمرشل جیٹ جہاز لے رہے ہیں یعنی کہ جن کے انجن جو ہوں گے وہ جیٹ انجن ہوں گے وہ بسیکلی ہوتے تربو فین انجنز ہیں لیکن ان کو آپ جیٹ انجن ہی کہہ سکتے ہیں اس وقت نیویل چیف صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ پاکستان کون سا جہاز لے رہا ہے اب یہ خبر آگئی ہے اور یہ بات اوپن ہو گئی ہے کہ پاکستان ایمپریرر لینی ایج وان تھاؤزنڈ جیٹ لائنر جہاز لے رہا ہے اس وقت نیویل چیف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ایک جہاز کا معیدہ کر لی ہے اور باقی نو جہاز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کے اندر ایڈ کریں گے جو کہ آلٹی میٹلی پی تری سی اورین کو ایز ایمپی اے لانگ رینج ایمپی اے ریپلیس کرے گا یہ پاکستان نیوی کے لیے ایک بڑی زبردست خبر ہے اور آلٹی میٹلی اس جہاز کا جو نام دیا جائے گا وہ بھی بڑا پیارا ہے اس جہاز کو جو نام دیا جائے گا وہ ہے سی سلطان ابھی یہ جو پروگرام ہے یہ اپنی ارلی سچیجز کے اندر ہے کیونکہ پہلا جہاز خریدا گیا ابھی اس کو جرمنی بھیجا جائے گا کیونکہ ابھی یہ کمرشل جیٹ لائنر ہے اس کو ابھی جرمنی بھیجا جائے گا تاکہ وہاں پہ اس کے اندر وہ نیوی کے ایکوپمنٹس وغیرہ اس کے اندر ایڈ کریں کمرشل تربو فین جیٹ جہاز جو ہوتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کو انٹی سب میرین وارفیر کے پلیٹ فون کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے اب یہ جو امریکن پی ایٹ جہاز ہے یہ بسیکلی بوئنگ کا ایک 737 جہاز ہے یہ بوئنگ 737 800 سیریز کا ایک کمرشل جیٹ جہاز ہے جس کو یونیٹس سیٹس نیوی جو ہے کنورٹ کر دیتی ہے اپنے پی ایٹ انٹی سب میرین وارفیر جہاز کے اندر اور وہ اس سے بہت سے اور بھی کام لیتی ہے جیسے کہ انٹی شپ وارفیر، انٹی سب میرین وارفیر، الیکٹرونک اٹیک، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور بہت سے کام وہ اس سے لے سکتے ہیں سیم چیز جو ہے وہ پاکستان نیوی اپنے اس جہاز سے کرے گا جس کا نام ہے لینی ایج 1000 جیٹ لائنر اس سے پہلے پاکستان جو ابھی یوز کر رہا ہے وہ ایٹی آر سیونٹی ٹو ہیں یہ ایٹی آر سیونٹی ٹو بھی ایک کمرشل جیٹ ہے جرمنی کی ایک کمپنی ہے رائن میٹال ائر سرویسز وہ یہ جہاز پاکستان سے لیتی ہے اور اس کو ایک کنورٹ کر دیتی ہے ایک نیویل ایم پی اے کے اندر اس کو کہتے ہیں آر ایس سیونٹی ٹو سی ایگل ایم پی اے اس کے اندر کیا چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں یہ ٹورپیڈوز لے کے جا سکتے ہیں یہ ہارپون میزائل لے کے جا سکتے ہیں یہ اور جو بھی اس کے اوپر آپ میزائلز وغیرہ لگا دیں سونو بوئیز لگا دیں نیوی کا ایکوپنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لگا دیں الیکٹرونک بارفیر کا ایکوپنٹ لگا دیں ٹورپیڈوز وغیرہ لگا دیں تو کچھ بھی آپ لگا دیں اس کو آپ نیوی کے میری ٹائم پٹرول ائرکرافٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں سیم امریکن جہاز ہے جو کہ پی ایٹ ہے وہ بھی ایک کمرشل جہاز ہے لیکن اس کو امریکہ ایک نیول جہاز کے اندر کنورٹ کرتا ہے پاکستان نے بھی سیم کیا اپنا ٹربو پروپ والا پی تری سی اورین جو ہے اس کو ریٹائر کر رہا ہے امریکن ایکوپنٹ جو تھا اپنی نیوی کے اندر سے ختم کرتا جا رہا ہے یعنی کہ پی تری سی اورین جو جہاز تھا پاکستان کا لانگ رینج میری ٹائم پٹرول ائرکرافٹ اس کو ختم کر کے ایک کمرشل جہاز انہوں نے لیا اور اس کو پاکستان پھر اپنے نیوی کے ایم پی اے کے اندر کنورٹ کر لے گا جیسا کہ اس نے ایٹی آر سیونٹی ٹو کے ساتھ کیا جرمنی کی جس کمپنی نے پاکستان نیوی کے ایٹی آر سیونٹی ٹو کو ایک نیول ایم پی اے کے اندر کنورٹ کیا وہی کمپنی لینی ایج ون تھاؤزنڈ کو پاکستان نیوی کا ایک لانگ رینج میری ٹائم پٹرول ائرکرافٹ بنائے گی اب اس جہاز کی تھوڑی سی سپیسیفکیشنز کی بات کر لی جائے تو یہ تقریباً 9000 کلومیٹر اس کی رینج ہے یہ سب سونک جہاز ہے یعنی کہ یہ 0.9 میک کے اوپر اٹھ سکتا ہے اس کی جو سروس سیلنگ ہے وہ تقریباً 40,000 فیٹ پلس ہے اس کے بعد اس کا جو میکسیمم ٹیک آف ویٹ ہے وہ تقریباً 55,000 کلومیٹر ہے یہ جہاز پاکستان کو تقریباً 50 to 60 ملین ڈالرز کا پڑے گا لیکن اس کے اندر نیبل ایکوپمنٹ لگانے کے بعد اس کی جو پرائس ہو جائے گی وہ تقریباً 80 to 90 ملین ڈالرز ہو جائے گی جب 10 جہاز پاکستان نیوی کے پاس سے آ جائیں گے تو تقریباً 1 ملین ڈالر یہ کروس کر جائے گی رقم ان جیسا کہ میں نے کہا ابھی صرف ایک جہاز لی ہے تو کتنے سالوں میں پاکستان نیوی یہ 10 جہاز لیتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ یہ 80x72 سے بہت زیادہ بہتر جہاز ہے کیونکہ وہ ایک تربو پروپ ہے اور یہ تربو فین انجنز کے ساتھ آتے ہیں ان کی رینج اس سے زیادہ ہوگی ان کی انڈورنس ٹائمنگ اس سے زیادہ ہوگی زیادہ پیلوڈ لے کے جا سکیں گے مور سب سسٹمز ان کے اندر انسٹال ہو سکیں گے ان کے اندر ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس لگ سکیں گے مین اس کے اندر جو چیلنج آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کمرشل جیٹ ہے اس کو موڈیفائی کرنا جو پاکستان نے ہے اس کے اندر ایک بوم بے لگانے کے لیے یعنی کہ جس کو اوپن ہوتا ہے اور اس کے اندر سے بومز وغیرہ یہ سونو بوئیز وغیرہ نکلیں گے اس کو لگانے کے لیے جرمن کمپنی کو بہت زیادہ چیلنجز آ سکتے ہیں لیکن دیفنیٹلی پاکستان نیوی نے اگر اس کو پرچیز کیا ہے جرمنی کی رائن میٹال ائر سرویسز کے ساتھ اس جہاز کو پہلے سٹیڈی کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس جہاز کو انہوں نے فائنل کیا اور پھر اس کو پرچیز کیا ہے تو وہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ یہ ایسے ہوگا تو اگر اس جہاز کو لیا گیا ہے سمجھتے ہیں پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینکیو اللہ حافظ